اسلام علیکم ویلکم ٹو خلیل رییکشن میرا نام محمد بلال ہے اور آج کے رییکشن میں میرے ساتھ ہے راہیل فیصل آج کے رییکشن ہم کرنے والے ٹاپ فائف اپکمنگ میکا پروجیکٹ بنگلہ دیش کے بارے میں اور آج دیکھیں گے کہ وہ کون سے پروجیکٹ ہے جو بنگلہ دیش میں بن رہے ہیں ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا ویڈیو دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کرنے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف موسیقی اچھا 5 پروجیکٹ ہے موسیقی 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 10.Studio 10.Studio dedicated creative team script writing اب بون voiceover the key video production شبك 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 explainer videos 2D animation live action explainer product demonstration company profile by corporate documentary motion graphics اب اپنا brand جو ڈانو projejo جو ڈانو promo ڈانو ڈانو 10.Studio نمبر ایک روپور پارومانابیگ بیدودکینڈر کا شروع ہوئے چھلو پی列رو بیلیوان ڈالو 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 ایسے ایسیا میں یہ بیجدی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ایسی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی نا اگر آتھی تو یہ ہے کیت کے بارے میں وہ اتا رہا ہے ڈیٹیڈ ہے نا ایسا کتنا خرچہ ہے اور کیا کیا مطلب فیسیلٹیز ہوں گی اور کیا کیا ہوں گی تو وہ بتا رہے نا مطلب بیجلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہاں لہو جائے کچھ نہیں اس طرح کے شیخ موضیب ریب میں بریج OR 1223 j & 999 ۱ sãoed2 related years back again poor addt serie. Een څڈines�� and that an ڑ به dealing with coming ицار 219eted leaves 167 f009 ۶ąs 319 �י Notes 417 � qualification ટર હામ જમ ણ્ત પ્ત થ કરઈન equity ૪યુ ભધ� થ થે مطلب یہ ہے میرے حال میں کہ یہ جو ہے ٹرین کے لیے ایک بریج بنا رہے ہیں جو میٹرل ٹرین نہیں ہے جو سیمپل ٹرین ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بریج بنا رہے ہیں تو یہ دوسرا مطلب ایک بڑا پروجٹ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرم ٹرین وہاں پر جاتے ہو میٹر کے لیے یہ ایک بڑا پروجٹ ہے ہم ایئرپورٹ بنا رہے ہیں ہزرہ ایئرپورٹ بنا رہے ہیں ترمینل ٹرین ہے اس پر ہم ضرور رییکشن کریں کہ یہ جب بنایں گے تو مجھے پتہ یہ بہت ہی ائرپورٹ بنایں گے ترمینل ٹرین ہے تو اس پر ہم ضرور انشاءاللہ رییکشن کریں گے مور تائم میرے خیال میں بہت ملک ہے پچیس پہ بنید ویسا اگر اسی کو پتا ہے کہ یہ مطلب پروجیکٹ کب بنیں گے مطلب اس کا ڈیرڈ کیا ہے تو ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا بیمان 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 جو ائر لائن ہے اس کو بھی ہم ریکشن کریں گے انٹیریر دیکھیں گے کس طرح کا ہے وہ بزنس کلاس کس طرح ہے وہ بھی انشاءالام دیکھیں گے ایتے کورے تارمینال چی پورو پوری اپریشنال ہولے حسرت شاہ جلال انتوچاتک بیمان ماندرین بوچھرے پیسنجر ہینڈلنگ کیاپاسیٹی آشی لاخ تھے که بیرے دوئی کوری تے پوچھوڑے تا چھارا تارمینال چی 672 سکار میتار ایمپورٹ کارگو کامپلیکسٹی پروتی بوچھر 323 سکار میتار ایمپورٹ کارگو کامپلیکسٹی 4233 سکار میٹار ایمپورٹ کامپلیکسٹی وہ بہت مطلب سکاری سیمپل چی پوری ایمپورٹ کامپلیکسٹی جو نئے ہو تھے نا ایرپورٹ کامپلیکسٹی اس طرح مطلب ڈیزائن کی جگھئے ایمپورٹ ڈیزائن کی تارمینی بناتے ہیں لیکن انہوں نے آپسٹی بہت اچھی طریقیسٹی مانٹین کیاپورٹ کامپلیکسٹی ایسا ہی چلو ماند پروجیکٹ دولار مدھے انتامہ کی فاسٹ ٹرک پروجیکٹ ہچے چٹرگرام پوکس بجار ریل لنگ ایک سو آٹھش کلومیٹر ریل سنگل لائنگ ڈویل گیج ٹرکر ایس پروکل پتی چٹرگرام میں دو ہاچری تکی شروع ہوئے پوکس بجار ایم باندربان جیلا کے سارا شریف چٹرگرام میں شارت جبتے کلدے دو دو دارا راہ کٹارا میں وہ ہوا ہے شروع ایسا بگیردش پر ترین پر بہت زیادہ وہ دے رہے نا ابھی جو ہے پدما بریج میں بھی ٹرین بھی بن رہے ہیں اور کوکس بازار میں بھی ایک ٹرین بن رہے نا تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مطلب جو اپنے عوام کیلئے ٹرین کے ذریعے بھی کچھ حولت دے دی جائیں ٹرین بھی بن رہے ہیں ٹرین بھی بن رہے ہیں سوچا ہے پہ ہم نے ریاکشن لکھیا ہے بانگلہ دیش کے ٹرین پہ جو لگیوریز ٹرین پہ ہے یہ کیا ہے ڈیپ سی پورت اس کے بارے میں ہم نے نہیں سنا رہا ہے پسٹر ہم دیکھ رہے ہیں بلکل ہنڈی کی طرح ہے یہ بلکل ہنڈی کی طرح ہے یہ بلکل ہنڈی کی طرح ہے مطلب جو انڈین ہیں وہ بنگلدیشی دوبان کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ تو اب یہ پتہ نہیں ہمیں کیونکہ وہ جو آپ دیکھتے ہیں تو بلکل سیم لگتا ہے یہ بلکل ہنڈی کی طرح ہے جس طرح بنگلدیش جو ہے وہ مطلب ہر چیز میں آگے جانے کی کوشیت کرنا ہے تو یہ پورٹ بھی بنا رہے ہیں کہ اپنے ایکسپورٹ کو اور بھی جالا کرنا ہے تو اس کے لئے اور بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین جگہیں بنا رہے ہیں چٹا گونگ اور چٹا گرام یہ ایک نام ہے کچھ لوگ چٹا گونگ بہتے ہیں کچھ لوگ چٹا گرام بہتے ہیں کوٹا گھٹے ہیں تو مگتے ہیں وہ کچھ لوگ کیب کیا ٹھلا کر دیا heated آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں ائرپورٹ کو ہمارا جو اسلام آباد کا ائرپورٹ تھا جو اس کو رنگ بہت ہی نیچے رکھا گیا تھا جو اول ائرپورٹ تھا وہ کافی سمپل تھا لیکن جب اب نیو بنایا ہے تو اس پہ آپ ایتری ایٹی تک کا لینڈ کر سکتے ہیں اور کافی پیسنگر مطلب جو لوگ باہر سے آتے تھے تو وہ ائرپورٹ کو دیکھتے اس کا اس طرح بولتے تھے کہ یہ کوئی بسٹر میں لکا آٹھا ہے بلکل فرس امپریشن اس کا اچھا نہیں ہے ابھی جو اسلامباد کا ائرپورٹ بنا ہے تو بہت ہی زیادہ outstanding ہے بلکہ پورے پاکستان کے ائرپورٹ کو رینویٹ کیا ہے اچھی طریقے سے انہوں نے اسلامباد بہت تو بلکل نیا ہے نا وہ تو بہت ایک جگہ بھی ایک نئی جگہ پہ ہیں اور بہت ہی بہت ہی شیفٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس جو ابھی مطلب بنگلہ دیش نے اپنے ٹرین پہ جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان دیا ہے نا کہ اس طرح میٹرو ٹرین بنا رہے وہ پدما بریج کے جو نیچے ہے وہ ٹرین کو وہ ایک مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں جو ہے نا زیادہ تر لوگ جو ٹریول کرتے ہیں وہ ٹرین سے ہی کرتے ہیں تو یہ ایک فیسیلیٹی ہوتی ہے بندے کے لیے آپ دس روپے کا پچاس روپے کا جتنا بھی ٹکٹیں وہ لے لیں اور جو آپ کا جہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بہت ہی جاتے ہیں ہم نے بہت ہی اچھی میگا پراجیکٹ دیکھیں اور کافی فیسی نیٹنگ ہے اور آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کا کیسے ریزلٹ آتا ہے اور بہت اچھا آنے والا ہے کیونکہ کافی جی ڈی پی میں تقریباً یہ جو گروز ہم دیکھ رہے ہیں ڈی پرسنٹ کنٹریبیٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی کو بہت اچھی بات ہے اور میں جو سب سے زیادہ ویٹ کر رہا ہوں وہ ائرپورٹ کا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ائرپورٹ بہت پسند ہوتے اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ بنگلہ دی جو ترمینل تری بنا رہے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اوٹسٹینڈنگ ہوگا بلکل تو اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو اپنے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے شکریہ